بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم آزان کی ابتدا دو نمازیں صبح اور اثر کی تو ابتدائے بے ستحی سے فرض ہو چکی تھی پھر شب میراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں لیکن با استثناء مغرب سب نمازیں دو دو رکت تھی حجرت کے بعد سفر کے لئے تو دو ہی رکت باقی رہیں اور حضر میں زہر اور اثر اور عشاء کی نمازیں چار چار رکت کر دی گئیں اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز سے وقت آتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لئے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے جس سے تمام اہل محلہ بیق وقت سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں کسی نے کہا کہ ناکوس بجا دیا جائے کسی نے کہا کہ بھوک بجا دیا کریں لوگ اس طرح اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکوس کو نصارہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا اور بھوک بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا غرض یہ کہ ان دونوں باتوں کو یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا کسی نے کہا کہ کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی ناپسند فرمایا مجلس برخاص ہو گئی اور کوئی بات تینہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ اثر تھا اسی اصنا میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناکوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے میں نے دریافت کیا کہ اس ناکوس کو فرق کرو گے اس سبز پوش نے کہا کہ تم اس کو خریدتر کیا کرو گے میں نے کہا کہ اس کو بجا کر نماز کے لیے بلائے کریں گے سبز پوش نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاوں میں نے کہا کہ کیوں نہیں ضرور بتلاوں اس شخص نے کہا کہ اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلکین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ قد قومت الصلاح قد قومت الصلاح کا اضافہ کیا جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ یہ خواب بالکل سچا اور حق ہے انشاءاللہ تعالی اور بعد ازا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیں کہ وہ آزان دیں اس لیے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آزان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز پہنچی اسی وقت چادر گھسٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے از ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسا کہ عبداللہ بن زید کو دکھلایا گیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے جس کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہائیت ضروری ہے اور ایک وقت اور ایک جگہ میں لوگوں کا اجتماع بغیر اعلان اور آگاہ ہونے کے دشوار ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزان دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ آزان کو شعائر دین سے اسلام کا ایک عظیم شعار ٹھرا دیا گیا اور مذہب کا ایک خاص نشان بن گیا پھر یہ کلمات سے آزان کی ترکیب اور ترتیب بھی نہائیت عجیب ہے کہ چند کلمات اسلام کے تین بنیادی اصول توحید اور رسالت اور آخرت پر مشتمل ہیں اللہ اکبر میں اللہ جل شانہو کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں اس بات رسالت ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کا طریقہ ہمیں اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوا اور اعلان توحید اور رسالت کے بعد لوگوں کو سب سے افضل اور بہتر عبادت یعنی نماز کی طرف حیعہ علی الصلاح کے حقر بلایا جاتا ہے پھر آخر میں حیعہ علی الفلاح کہہ کر فلاح دائمی کی طرف دعوت دی جاتی ہے جس سے معاد یعنی آخرت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ اگر بقاء دائم اور ہمیشہ کی بہبودی اور کامیابی چاہتے ہو تو مولا حقیقی کی اتعاط اور بندگی میں لگے رہو فلاح سے آخرت کی دائمی کامیابی مراد ہے اور آخر میں پھر کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی سب سے عالی اور برطر ہے اس کے ثوا کوئی معبود اور کوئی لائک اتعاط اور بندگی نہیں جس کو اللہ تعالی نے ذرا بھی عقل سلیم سے کچھ بہرہ مند فرمایا ہو وہ کلمات آزان کا ایک سرسری ترجمہ ہی دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ آزان سراسر دعوت حق ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے بلانے والی آواز ہے اور یہود و نصارہ اور ہنود وغیرہ کا بوک اور ناکوس اور گھنٹا اور سنکھ سب کھیل اور تماشے ہیں اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی اور اس کی علوہیت و وحدانیت کے اعلان سے بندہ اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے گھنٹوں اور تبلوں کی آوازوں سے کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا آزان چونکہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے اور اس کے کلمات میں خاص انوار و برکات ہیں اس لئے شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جائے تاکہ ولادت کے بعد سب سے پہلے توحید و رسالت کی آواز کان میں پہنچے تاکہ اہدِ الست کی تجدید و تذکیر ہو جائے یہودِ مدینہ سے معاہدہ مدینہ منورہ میں اکثر و بشتر آبادی عوص اور خضرج کے قبائل کی تھی مگر عرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تھے اور ان کی کافی تعداد تھی مدینہ منورہ اور خیبر میں ان کے مدرسے اور علمی مراقض تھے اور خیبر میں ان کے متعدد قلعے بھی تھے یہ لوگ اہلِ کتاب تھے اور سرزمینِ حجاز میں بمقابلہِ مشرقین ان کو علمی تفوق اور امتعاز حاصل تھا ان لوگوں کو کتبِ سماویہ کے ذریعے نبیِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور اعصاف کا بخوبی علم تھا جیسا کہ اللہ تعالی شانہو نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر طبیعت میں سلامتی نہ تھی حق سے حسد اور اناد اور استقبال یعنی قبر ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا جیسے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُ بِهَا وَسْسَيْقَنَتْهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت بھی یہود قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اخساتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابِ قحف اور ذلکرنین اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آتش حسد و اناد اور زیادہ مشتعل ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برطری ختم ہوئی اور اہلِ ہوا و حوص نے حق کی عداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق اور اصحابِ سَبْد کی روش اختیار کی علماء اور احبارِ یہود میں تھے جو صالح اور سلیم الفطرت تھے انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مگر اکثروں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا اور حسد اور اناد ان کے لئے صد راہ بنا اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسد اور اناد اور فتنہ و فساد کے انصداد کے لئے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تاکہ ان کی مخالفت اور اناد میں زیادتی نہ ہو اور مسلمان ان کے فتنے اور فساد سے محفوظ رہ سکیں قرآن کریم یہود کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے فتنہ و فساد میں زیادتی نہ ہو سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کے پانچ ماہ بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جس میں ان کو اپنے دین اور اپنے اموال اور املاک پر برقرار رکھ کر حسب زیل شرائط پر ان سے ایک تحریری اہد لیا مفصل معاہدہ تو صیرت ابن حشام اور البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے مگر اس کا خلاصہ حسب زیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریری اہدنامہ محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درمیان مسلمان آنے قریش ہو یسرب یعنی کہ جو مسلمان مکہ سے آئے تھے اور جو لوگ پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے ان کے اور یہود کے درمیان ہے جو مسلمانوں کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ الحاق چاہیں ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر امور زیل کا پابند ہوگا نمبر ایک قساس اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے نمبر دو ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے ذرہ فدیہ کا دینا اسی قبیلے کے ذمہ ہوگا نمبر تین ظلم اور اسم اور عدوان اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اس بارے میں کسی کی رعائت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی نمبر پانچ ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رتبے کے مسلمان کو ہوگا نمبر چھے جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ ہوگی ان پر نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی نمبر سات کسی کافر اور مشرق کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو نمبر آٹھ بوقت جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینے پر حملہ کرے تو یہود پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازم ہوگی نمبر دس جو قبائل اس اہد اور حلف میں شریک ہیں اگر ان میں سے کوئی کبیرہ اس حلف اور اہد سے الہدی اختیار کرنا چاہے تو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے الہدی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا نمبر گیارہ کسی فتنہ پر داز کی مدد یا اس کو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی اور جو شخص کسی بدتی کی مدد کرے گا یا اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے گا تو اس پر اللہ کی لانت اور عذاب ہے قیامت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا نمبر بارہ مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا نمبر تیرہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور شہادت موجود ہو تو اس کا قساس لیا جائے گا اللہ یہ کہ ولی مقتول دیت وغیرہ پر راضی ہو جائے نمبر چودہ جب کبھی کوئی لڑائی یا جھگڑا یا بہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا جن قبائل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا ان میں یہود کے تین بڑے قبیل شامل تھے جو مدینہ منورہ اور اطراف مدینہ میں رہتے تھے بنی کینکا بنی نزیر اور بنی قریزہ ان قبائل نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے گریز کیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ اہد نامہ لکھوایا تاکہ فتنہ اور فساد نہ پھیلا سکیں مگر تینوں قبیلوں نے یکے بعد دیگرے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کی خلاف سازشوں میں پورا پورا حصہ لیا اور اپنے کیے کی فضا بھوکتی جیسا کہ آئندہ غزوات کے بیان میں آ جائے گا ابو عبید کتاب الاموال میں فرماتے ہیں کہ یہ اہد نامہ جزیعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا اور اسلام اسفق ضعیف تھا اور ابتدا میں یہ حکم تھا کہ اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کریں تو مال غنیمت میں ان کو کچھ دے دیا جائے اسی وجہ سے اس اہد نامے میں یہود پر یہ شرط آئید کی گئی کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا تمبیح معاہدے کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان اس طور پر ہوا کہ مسلمان مبدو ہوں گے اور یہود ان کے تابع ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریقین کے مسلمہ حاکم ہیں اور جب کوئی اختلاف پیش آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا یہ معاہدہ اس نو کا ہے جیسے اہل اسلام اور زمین کے درمیان ہوتا ہے مگر بلکل اس جیسا نہیں اس لیے کہ حجرت کے بعد کا وقت اسلام کے اقتدار اور ریاست کا بلکل آغاز ہے صلح ہدیبیہ اور فتح مکہ سے اسلامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے سن ایک حجری کے متفرک واقعات قبا سے مدینہ منورہ آنے کے بعد قلسوم بن حدم نے جن کے مکان پر قبا کے زمانے کیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش رہے انتقال کر گئے نیز مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز فارغ ہوئے تھے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب بنی نجار انتقال کر گئے بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بجائے کسی اور کو نقیب مقرر فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم میرے مامو ہو میں تم سے ہوں اور میں تمہارا نقیب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نجار کی نقابت قبول فرمانا یہ بنی نجار کے مناقب میں سے ہے جس پر وہ لوگ فخر کرتے تھے اور اسی سال مشرقین مکہ کے دو سرداروں نے انتقال کیا ولید بن مغیرہ اور آس بن وائل یعنی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے انتقال کیا اور اسی سال مدینہ پہنچنے کے آٹھ ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروسی فرمائی جن سے حجرت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقد کر چکے تھے عقد کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھے یا سات سال تھی اور رخصت کے وقت نو سال کی تھی بعض کا قول یہ ہے کہ حجرت کے اٹھارہ ماہ بعد سن دو حجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت فرمائی حجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ کے تمام کوئیں کھاری تھے صرف ایک بیر رومہ کا پانی شیری تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا جو بغیر قیمت کے پانی نہ دیتا تھا فقراء مسلمین کو دشواری پیش آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر رومہ کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنت کے ایک چشمے کے معافزے میں فروغ کیا اور مسلمانوں کے لئے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھرے یہ حدیث نہائیت مشہور ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اجمالاً کتاب المساقات اور کتاب الوقف میں ذکر فرمایا ہے